بسم اللہ الرحمن الرحیم امن طریقے سے نکالے گئے ہیں ناظرین کو ہم بتنا چاہیں گے اگر ہم بات کریں نورت کشمیر کے کہیں سارے علاقوں کے لوگ آج میرگونڈ چینبل پٹن میں جمع ہوئے ہیں اور اس آزادارانہ جلوس میں شامل ہوئے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد لبیکا یا حسین ناظرین برائے راستاف ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نورت کشمیر کے چینبل میرگونڈ پٹن کی بات کریں کہیں سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور اس آزادارانہ جلوس میں شامل ہوتے ہیں یہ نورت کشمیر کی سب سے بڑی آزادارانہ کی جو جلوس کی ریالی ہوتی ہے مانی جاتی ہے ایکسکلوسیو تصویر ہے نورت کشمیر کے میرگونڈ پٹن سے نورت کشمیر کے ساتھ ساتھ کہیں سارے علاقوں سے شیعہ کمیونٹی کی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس آزادارانہ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وعد بنیادی مقصد جو آپ دیکھ رہے ہیں ان جلس و جلوس کا اس آزاداری کا بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے جہاں پہ بھی ہومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک صدای احتجاج ہے تو کوئی اس صورت میں اس جلس و جلوس کی صورت میں اس کا اظہار کر رہا ہے تو کوئی دوسری صورت میں کوئی لکھ رہا ہے تو امام حسین کا مقصد بھی یہی تھا چودہ صبح سال پہلے جو کربلا میں واقع ہوا تھا تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ وہاں پہ بہت مشہور کہا تھا بہت ساری کتابوں نے یہ نقل بھی کیا پھر امام حسین نے کہا مجھ جیسا یزیت سے مخاطب ہو کے کہا مجھ جیسا آپ کی جیسے کی بایت نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی حق دوست کوئی بھی حق شناس کوئی بھی حق سے موہد رکھنے والا ظلم یزیت یا جہاں پہ بھی آپریشن ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا اس کا بنیادی مقصد یہی ہے یہ سازداری کا